کی مو سے نکلا ہوا شبد باستان نے جو مو سے شبد نکالا وہی قانون اور اس کے بعد بھی مسلمان کتنے ہوئے 20% 80% ہندو اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم باستان نے کیول حکومت کی انہوں نے اللہ کا کام نہیں کیا لیکن یہ غلط ہے سچائیے نہیں ہے کیا لیکن غلط طریقے سے کیا طریقہ غلط تھا اور جو طریقہ پہلے غلط طریقہ اپنایا گیا وہی طریقہ آج بھی اپنایا جا رہا ہے دکھ اس بات کا ہے میں نے بتایا کہ اس دیس میں جس نے اہنسہ کو پکڑا وہ جیت گیا قرآن میں بھی اہنسہ موجود ہے اہنسہ کا مطلب من وچن کرم سے اہنسہ نان وائلنس من وچن کرم سے اہنسہ کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی بھی طریقے کا کسٹ پہنچانے کے لئے سوچو بھی نہیں یہ من سے ہے کوئی ایسی بات مو سے بولو نہیں کہ اس کو کسٹ پہنچے یہ وجن سے ہے اور کرم سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس کو کوئی کسٹ پہنچے یہ منسہ وائچہ کرمنا انسہ ہے اور یہ منسہ وائچہ کرمنا انسہ قرآن مجید میں موجود ہے قرآن مجید کے سویہ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم پرلوک کا گھر یعنی جنت کا گھر ان لوگوں کے لئے وشیش کر دیں گے خاص طور سے دیں گے جو دھرتی میں جلم اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی جو من میں سوچتے تک نہیں ہیں ان کو ہم جنت کا گھر وشیش کر دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہے من سے ہے انسہ وچن سے قرآن مجید کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں دیا ہوا ہے بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کی سکت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے یعنی اگر کوئی وقتی آپ سے سکت طریقے سے بات کر رہا ہے گالی دے رہا تو آپ کو گالی نہیں دینا قرآن کا حکم ہے آپ کو سکت طریقے سے بات نہیں کرنی آپ کو ایسے طریقے سے بات کرنی ہے کہ اس کا دل جیت لو اسلام دل جیتنے کا مجھے ہے یہ وچن سے ہنسا اور کرم سے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں ہے جس کسی نے ایک نردوس کا قتل کیا تو مانے و مانو اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور جس کسی نے ایک نردوس کو بچایا تو مانو اس نے سارے انسانوں کو جیون دے دیا جان ڈال دی سارے انسانوں میں جیون ڈال دی یہ کرم سے اہنسا یہ یہی ہے اسلام کی منصہ باچہ کرمنہ اہنسا اور اگر اس اہنسا کو اپنایا گیا ہوتا تو آج اس دیس کی حالت دوسری ہوتی اس اہنسا کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا آج فیشن چل گیا ہے سیملرٹیج پر بولنے کا کچھ لوگ اتنا اتصاہ میں آ گئے ہیں کہ وید میں آپ کا نام بھی بتاتے ہیں مکہ مدینہ تک بتاتے ہیں کہ وید میں مکہ مدینہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ جو اٹکل باجی کی کلا باجی ہے اس کلا باجی سے کچھ فائدہ نہیں ہونا یہ کیول مسلمانوں کو خوش کرنے کیلئے کی جاتی ہے مسلمانوں کی جے بھلکی کرنے کیلئے کی جاتی ہے اس ہم کو وہ کلا باجی کرنی چاہیے جس سے ہم اللہ کا سندیس اللہ کا دین ہم آگے بڑھائیں وہ کلا باجی کرنی چاہیے وہ کلا باجی نہیں ہو رہے وہ کلا باجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے گہر مسلم پرباوی تو مسلمان تو ہے ہی گہر مسلم پرباوی تو وہ کام ہم کو کرنا چاہیے اور وہ حکمت موجود ہے قرآن مجید میں وہ حکمت موجود ہے اللہ کی حکمت ہے وہ اللہ کی حکمت کہاں ہے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کی اور جو ہمارے اور تمہارے بھی سمان ہے کہ ہم پرمیشور کے سیوہ ایشور کے سیوہ کسی کی بندگی نہ کریں یہ اللہ کی حکومت اس پلیٹ فارم کو اگر پکڑا گیا ہوتا تو ہم کب کا کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کو نہیں پکڑا اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ پرمیشور کے سیوہ کوئی پوجی نہیں ہے اور یہی بنیاد سناتن ویدک دھرم کی ہے سنسار کے سب سے پرانے ایش گرنٹ رگویت کے منڈل ایک سوکت ساتھ کا دسوہ منتر ہے انرم بو ویسو تس پری ہوا مہے جنے بھیا اے منوشیو تم کو اتنت اچیت ہے کہ مجھ ایک پرمیشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے دیو کو کبھی مت مانو کیونکہ پوجا کرنے ہی ہوگے ایک مجھ پرمیشور کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دیو نہیں ہے شریمت بھگت گیتہ میں ہے پوجا کرنے ہی ہوگے مجھ پرمیشور سے مجھ پرمیشور سے کے علاوہ کوئی پرمیشور نہیں ہے یہ ہے اسلام کی میں اللہ کی حکمت اور اس پلیٹ فان کو اگر پکڑا گیا ہوتا تو آج ماملہ دوسرا ہوتا ہمارے آرے سس کے بھائی کہتے ہیں وشندو پرست کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس دیس میں رہنے والا ہر ویکتی ہر انسان ہندو ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بھی اٹکل باجی ہے منمانی اٹکل باجی ہے جو چاہا سو بول دیا کیا دلیل ہے اس کی بھائی کہ اس دیس میں رہنے والا ہر ویکتی ہندو ہے لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایشور کی پوجا کرنے والا ہر ہندو مسلمان ہے ہم آپ لوگ نوجوان ہو ہم آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسروں کو سب سے ادھک پر بھاویت کر سکتے ہیں کب جب وہ برائیوں کو نہ دیکھیں اور اپنی اچھائیوں کو بتائیں اور خود عمل میں بھی لائیں کیا بتائیں کیا بتائیں بتائیں کہ اسلام گصہ کرنے کا مجہب نہیں ہے اسلام لڑائی کرنے کا مجہب نہیں ہے اسلام جبردستی کرنے کا مجہب نہیں ہے اسلام بدلہ لینے کا مجہب نہیں ہے اسلام شانتی کا مجھب ہے دیا کا مجھب ہے مافی کا مجھب ہے اسلام دل جیتنے کا مجھب ہے اسلام میں برائی کا بدلہ برائی نہیں بھلائی ہے کیونکہ اسلام قرآن کا مجھب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی دل سے اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی قرآن کی ایک ایک اچھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی بن گئی آپ نے اپنے پورے جیون میں اپنے بیروہ دھی کے لیے بھی بدلہ نہیں کی اپنے دسمن سے بھی بدلہ نہیں لیا جلدہ دھیان دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے بھی بدلہ نہیں لیا جس نے آپ کی پیاری بیٹی کو اوٹ سے گرا کر ماننے کی کوشش کی ان ابو صوفیان سے بھی بدلہ نہیں لیا جنہوں نے آپ کے خلاب ہر لڑائی میں آپ کے دشمنوں کا نترت کیا اہت کی لڑائی میں جس میں آپ کے بہت سے انویائی بڑے بڑے انویائی شہید ہوئے آپ خود بری طرح غیل ہوئے اس لڑائی میں بھی نترت کر رہتے ہیں ابو صوفیان ایسے ابو صوفیان کو فتح مکہ کے دن آپ نے نہ کیول ماف کیا بلکہ اعلان کیا کہ ابو صوفیان کو مافی اور جو ابو صوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی مافی جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے مافی اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی مافی یعنی کسی نہ کسی بہانیں سب کو مافی کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کیا حکم تھا؟ قرآن مجید کے سورہ نمبر سیون آیت نمبر ون نائن نائن میں اللہ کا حکم ہے اے محمد مافی کا طریقہ اپناو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر لو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مافی کا طریقہ اپنا لیا لیکن آپ کے انوائیوں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا مسلمانوں نے کس کو اپنایا؟ گصہ گصہ اور گصہ بدلا بدلا اور بدلا کتنے بڑے دکھی بات ہے جن حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لاکھوں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی جان نے اچھاور کرنے کے لئے تیان ہے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے خوشی خوشی انہیں حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بہت بڑے دکھی بات ہے آج اپنے کو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نویائی کہنے والے لوگ جگہ جگہ نردوسوں کو نردوسوں پر عورتوں پر بچوں پر حملے کر رہے ہیں کتنے دکھے بات ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں ہم مسلمانوں پر ہوئے جلم کا بدلہ لے رہے ہیں کیا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا تھا ابھی ہم نے بتایا آپ نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا نہیں دیا آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا یہاں پر مجھے ایک بڑھی آبائی کی کہانی یاد آ رہی ہے ایک بڑھی آبائی اس راستے پر رہتی تھی جس راستے پر آپ سے روز نکلتے تھے وہ گہر مسلم تھی آپ سے اتنا چڑھتی تھی کہ آپ جب نکلیں آپ کے اوپر کورا پھیک دے ایک دن آپ نکلیں کورا نہیں گرا دوسرے دن کورا نہیں گرا تیسرے دن کورا نہیں گرا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کہیں بڑھی آبائی بیمار تو نہیں ہو گئی آپ اوپر چڑھ کے گئے آپ نے آواز دی مائی مائی بڑھیا مائی نے آواز دیا کون آپ نے کہا میں محمد اتنا سننا تھا بڑھیا مائی بہت جو ناراج ہو گئی ارے محمد کیسے آئے آپ نے بڑی ونمرتہ سے کہا مائی آپ نے میرے اوپر تین دن سے کورا نہیں پھیکا میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی اس لئے میں آپ کو دیکھنے چلایا اتنا سننا تھا کہ بڑھی آمائی بڑھی جوڑ جوڑ سے رونے لگی اور کہنے لگی اے محمد آپ کتنے اچھے ہو میں کتنی بری ہوں میں آپ کے اوپر روچ کورا پھیکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو اور آخری وقت آپ کی انویائی بن گئی ایسے تھے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے اسلام ایسی یہ ہے قرآن میں نے کیا بتایا کہ ایک ایک قرآن کی ایک ایک اچھائی حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی بن گئی جو بھی آپ کا کام ہوتا تھا وہ قرآن کے انصار ہوتا تھا تو اب ہم انتے میں نچوڑ میں آتے ہیں کہ حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسلام دنیا کا نیترد کر سکتا ہے لیکن اس تب جب یہ اسلام سب کے عمل میں آئے تب تو چننا اب تیہ آپ کو کرنا ہے دنیا کے مسلمانوں کو تیہ کرنا ہے کہ وہ حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام عمل میں لانا چاہتے ہیں کہ اپنا اسلام عمل میں لانا چاہتے ہیں اوم شانتی شانتی شانتی